موسیقی اگر ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہ ہے لیکچر ٹویل آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کچھ فنکشن جیسے کی alert prompt and confirm تو چلے شروع کرتے ہیں میں ہاں پر ایک فائل کر لیتا ہوں l12.html کے نام سے کیونکہ ہمارا یہ لیکچر ٹویل ہے صرف پلس ون کا یوز کریں گے انٹیویشن کو چوز کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایک وائلر پلیٹ مل جائے گے سب سے پہلے ہم یہاں پر ٹائٹل کو چینج کر دیتے ہیں اور آج کا ٹائٹل ہے کیا alert prompt and confirm اوکے guys یہ لیکچر ٹویل ہے then body میں جائیں گے ہم یہاں پر use کریں گے script element کا for write.js ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں alert function کی alert 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 ایک function ہے اوکے ٹھیک ہے جس میں ہم ایک message write کرتے ہیں جب آپ کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ایک pop-up window کھلتی ہے اوپر سے یا پھر سائیڈ میں سے یا پھر نیچے سے آپ جب تک اس پر click نہیں کرتے ہیں وہ وہاں سے نہیں اٹھتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں message کی آپ login کیجئے یا اپنی یا تو آپ google سے login کیجئے یا facebook سے اس طرح کی pop-up window کھلتی ہے وہ ایک طرح کا alert message ہوتا ہے وہاں پر alert function use ہوا ہوتا ہے یا پھر جیسے آتا ہے کی cookies کو accept کیجئے اوکے کیجئے پھر cancel کیجئے accept all and cancel تو کیا ہے یہ ایک alert function ہے جب تک آپ اس پر اوکے یا پھر اس کو cancel نہیں کرتے ہیں تب تک آپ جو باقی کی بوڈی ہے ویب سائٹ پر اس پر نہیں آسکتے آپ کو اس کو یا تو اوکے کرنا پڑا اور پھر cancel ہی کرنا پڑا گا دیکھیں جیسے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کیا this is a alert message ٹھیک ہے this is a alert message alt plus b کا use کریں گے default browser جو ہے وہ open ہو جائے گا اوکے تو دیکھیں یہاں سے جیسے ہی یہ ہماری window open ہوئی تو یہاں پر ایک window alert message آ چکا ہے یعنی کی pop up message آ چکا ہے this is alert message جب تک آپ اس پر okay نہیں کریں گے تو آپ باقی کے پارٹ پر work نہیں کر سکتے ہیں نیچے کے سائیڈ دیکھیں جیسے ہی میں نے یہاں پر okay کیا تو یہاں پر کچھ بھی لکھا وہ نہیں آ رہا ہے ایک بار console کرتا ہے ٹھیک ہے inspect میں جائیں گے console میں جائیں گے تو یہاں پر بھی کچھ نہیں دکھا رہا ہے اوکے اس کو کر دیتا ہے response response یا ہٹا دے چاہیں اس کو ٹھیک ہے ایک بار ریفریس کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر alert message اس طریقے سے شو رہا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کی data fill کیجئے پہلے registration form fill کیجئے پہلے sign up کیجئے اس طرح کا یہ کام کرتے ہیں اس کو read کر آکے دیکھتے ہیں debugging کر کے دیکھتے ہیں اس کی console.log یہاں پر میں alert function کو پاس کر دیتا ہوں اور یہ alert جو ہوتا ہے وہ return نہیں دیتا ہے کچھ بھی وہ چیک کرنے جا رہے ہیں کہ یہ return دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے یہاں پر آئے گا this is alert message اور نیچے آرہا ہے alert native code ٹھیک ہے کام کرتے ہیں اس کو let as equal to کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اور یہاں پر میں pass کر دیتا ہوں تب چیک کرتے ہیں this is alert message یہاں پر کیا دے رہا ہے undefine دے رہا ہے یہ میں نے کیوں کیا میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہ رہا تھا کہ جو alert function ہوتا ہے وہ کچھ بھی written نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں guys اس کی اس کو comment out کر دیتا ہے بات کرتے ہیں prompt 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 function کی ٹھیک ہے دیکھیں پرامٹ کرتا ہے جب آپ کو user سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے جب آپ کو user سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے وہاں پر آپ prompt function کا use کرتے ہیں کس کا prompt function آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں guys use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا message ڈالنا پڑے گا string کے روپ میں ٹھیک ہے جسے میں یہاں پر لکھوں کیا جسے میرے پاس کوئی بند آیا کہ سر میرے کچھ لگ چاہیے میں نے اس سے پہلا ہی question پوچھ لیا کیا what is m of your life what is m of your life okay سر کریں گے اپنے ڈیفورٹ browser میں جائیں گے یہاں پر دیکھیں ایک pop up window open ہو چکی ہے dispatch save what is m of your ٹھیک ہے what is m of your life اب یہاں پر یہ کیا کر رہا user سے پوچھ رہا ہے کچھ بھی لکھ دے وہ xyz ٹھیک ہے ٹھیک ہے anything okay جب تک وہ اس پر okay نہیں کرے گا یہ یہاں سے نہیں آٹے گا یا پھر وہ اس کو cancel بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے cancel کر دے گا کہ مجھے اپنی کوئی بھی ڈیٹا نہیں دینا کوئی بھی مجھے اس کا کوشن کا آنسر کچھ بھی نہیں دینا تو جب آپ کو user سے کچھ پوچھنا ہے ٹھیک ہے کوئی ڈیٹیل آپ کو لینے ہیں یا user سے آپ کو کوئی کوشن کرنا ہے وہاں پر آپ کیا use کریں گے prompt function کا use کریں گے ایک کام کرتے ہیں اس کو بھی ڈیکھتے ہیں ٹھیک ہے console کے تھو console.log کام کریں گے خیک ہے خیک ہے نجسے نجسے is unbelievable ویپ ڈولپر ٹھیک ہے اوکے جیسے ہی اکے کریں گے تو دیکھیں ویلو یہاں پر ہی آ رہی ہے مائی ایمیز بکم ای ویپ ڈولپر یعنی اس کی کیا ہو رہی ہے ڈی بیگن ہو رہی ہے آٹپٹ آپ کو مللا ہے مائی ایمیز بکم ای ویپ ڈولپر ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں گائز یہاں پر کنفرم کنفرم فنکشن یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوا کبھی کبھی ہوتا کیا ہے جب آپ پوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ سے وہاں پر پوچھتا ہے ایک وینڈو کھلتی ہے ایسا ہی جیسے ابھی alert کے case میں کھلی اور prompt کے case میں جو pop up window کھلی اسی طریقے سے کنفرم کے case میں بھی کھلتی ہے اور وہ کہتی ہے آپ سے کیا آپ سچ میں اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر دو بٹن رہتے ہیں اوکے یا پھر cancel جب آپ اکے کریں گے تو پوسٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی اور جب آپ کینسل کریں گے تو پوسٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگی یدی آپ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پوسٹ پبلیس کرنی ہے تو آپ سے پوچھے گا کیا آپ کو پوسٹ پبلیس کرنی ہے تو وہاں پر دو بٹن ملیں گا آپ کو سم اوکے انڈ کینسل ٹھیک ہے تو کنڈیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے میں نے صرف ایکزامپل دیا ہے ڈیلیٹ پوسٹ کا اور پبلیس پوسٹ کا تو دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ایک بار ایک بار ہم کیا کرتے ہیں ڈوکیمنٹ فورمیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم یوز کریں گے کنفرم فنکشن کا ٹھیک ہے کنفرم فنکشن کا اوکے ٹھیک ہے یہاں پر بھی گائز کیا پاس کرنی ہے آپ کو ستم پاس کرنی ہے کیا ہاں یہاں پر بھیگ کریں پبلیس ارے بھائی کیا ہورہا ہے کرا لے بھائی کی بارڈ بیزت ہی کرا لے آپ کو پبلیس پوسٹ کچھ کر لیتے ہیں کرن پوسٹ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کر لیتا ہے اس کو ڈوکومنٹ فورمیٹ کر لیتا ہے آپ فورمیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اوکے ایسے کریں گے تو یہاں پر آیا دیکھیں آپ اکے کریں گے تو پوسٹ کیا ہوگی وہ پبلیس ہو جائے گی اور جب یہ آپ کینسل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پوسٹ کیا ہوگی پبلیس نہیں ہوگی لیکن ہمیں پتہ کیسے لگے گا چیک کر لیتا ہے میں کیا کروں گا یہاں لیٹ سی کر کے ایک ویرے بل ڈیکلیئر کروں گا اور اس کو ڈیفائن کر دوں گا یعنی کنفرم کی ویلیو ڈال دوں گا سی میں اوکے ای ٹھیک آپ کو سمجھ ماں گا میں نے یہاں پر کیا کیا بھی اور میں یہاں پر یوز کروں گا اف کنڈیشن کا ٹھیک ہے یہاں پر ہم ڈال دے ہیں کنڈیشن کیا کنڈیشن کیا ہے ہماری میں نے یہاں پر پاس کر دیا سی کو کام کرتے ہیں سی نہیں سی نہیں کرتے ہیں اس کو میں لکھتا ہے پبلس پوسٹ یہ ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی ہم پاس کر دیتے ہیں پبلس پوسٹ یعنی کی جب اوکے کرے گا ٹھیک ہے جب وہ اوکے پر کلک کرے گا تو کیا ہوگا پوسٹ کیا ہوگی پبلس ہوگی یعنی کی کیا ہوگا یہ اف والا جو اف والا جو کوڑ ہے یہ چلے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر لکھ دیتے ہیں کنسول.log یہ کیا پر انڈ کر دیگا ڈس 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 پوسٹ پبلس یعنی کی وہ پوسٹ کیا ہوگی پبلس ہوگی اوکے یعنی کی اس میں کیا ہوگا جب آپ اوکے پر کلک کریں گے تو value true ہو جائے گی جب آپ کنسل پر کلک کریں گے تو value false ہو جائے گی اوکے ایلس میں ڈال دیتے ہیں ایلس ٹھیک ہے ایلس میں اس کو کوپی کر لیتے ہیں copy and paste ٹھیک ہے ڈس پوسٹ جب ہم کینسل کریں گے تو کیا ہوگا پوسٹ پبلس نہیں ہوگی تو ڈس پوسٹ پبلس یعنی کی اوکے پر value true ہے تو if چلے گا میں نے بتایا تا آپ کو جب میں نے آپ کو پڑھائی تھی یہ condition کہ if جو ہے وہ truth پر کام کرتا ہے جو ایلس ہوتا ہے وہ false پر کام کرتا ہے تو یہاں پر guys دیکھئے اس کو refresh کرتے ہیں تو اوکے بٹن پر یہاں پر جو value ہے مطلب جو condition ہے وہ truth ہوگی اور cancel پر false ہوگی تو جیسے ہی میں اوکے پر کلک کروں گا تو ڈس پوسٹ پبلس ہوگی ہمارا کون سا code run ہو رہا ہے یہ if والا ٹھیک ہے نہیں یہ truth والا اوکے ایک بار وہ refresh کرتے ہیں اور جب میں اس کو cancel کروں گا تو یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے this post is not published i think آپ کو یہ سنجھما آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے تینوں جو function تھے ہمارے pop of window کے alert ہو گیا prompt ہو گیا confirm ہو گیا وہ کس طریقے سے work کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو use کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو کوئی message دینا ہے user کو ٹھیک ہے کہ بھائی login کرو یا پھر cookies کو accept کرو یا پھر آپ جو ہے پہلے sign up کرو تو ایسی condition پر آپ جو ہے alert وغیرہ کا use کریں گے ٹھیک ہے جب آپ کو alert کا use کریں گے جب آپ کو user سے کچھ پوچھنا ہے تو ہاں پر آپ کو prompt کا use کریں گے اوکے کوئی suggestion لینا ہے یا پھر آپ کو feedback لینا ہے اوکے یا آپ کو کوئی detail لینی ہے یا review لینا ہے اپنی website کا یا application کا sorry یہاں پر website کی بات ہو رہی اپلیکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ prompt کا use کریں گے اور جب آپ کو کوئی post ہوگی یا پھر جیسے آپ کوئی product ہے کوئی commercial website ایمیزن جیسی وہاں پر آپ جب product ہے اس کو sell buy کر رہے تو وہاں پر آپ اسے وہ پوچھے گا کی confirm کر دوں مطلب اوکے آپ اس product کو خرید رہے ہیں اوکے مطلب confirm ہے کی نہیں ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا confirm کرو اوکے کرو یا پھر cancel کرو ٹھیک ہے تو اسی جنگہ پر کیا use ہوگا confirm function کا use ہوگا اور آپ وہاں پر confirm کر سکتے ہیں ہاں میں اس product کو خرید رہا ہوں یا پھر نہیں خرید رہا ہوں یا پھر اس post کو میں publish کر رہا ہوں یا پھر نہیں کر رہا ہوں یا پھر اس post کو میں delete کر رہا ہوں کی نہیں کر رہا ہوں تو اسی conditions پر آپ کیا use کریں guys confirm function کا use کریں گے I hope آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے تو guys ملتے ہیں next video میں پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں پلیلیسٹ کو جا کر اسیز کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے فرینڈ کو ماتر ایک فرینڈ کو پلیز ضرور شیئر کریں پلیز ہمیں contribute کریں ہمیں سپورٹ کریں سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو پلیز سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ thank you guys ملتے ہیں next video میں thank you so much